پاگل خانے کا ڈاکٹر نئے داخل ہونے والے مریضوں کا معاینہ کر دا تھا ایک پاگل اسے سنجیدہ اور ہوشمند نظر آیا ڈاکٹر نے اسے پوچھا تمہیں تمہیں یہاں کیوں لائیا گیا ہے تم تو اچھے خاصے ہو پاگل نے جواب دیا جناب میں صحت مند ہوں ٹھیک دراصل ہوا یہ کہ میں نے ایک عورت سے شالی کر لی جس کی ایک اٹھارہ سال کی جوان لڑکی تھی وہ بھی اپنے ماں کے ساتھ میرے گھر میں رہنے لگی اتفاق سے وہ لڑکی میرے باپ کو پسند آ گئی اور اس نے اس سے نکاح کر لیا اُس دن سے میری بیوی میرے باپ کی ساس بن گئی کچھ عرصے کے بعد میری بیوی کی لڑکی جو میرے باپ کی بیوی تھی کہ ہاں اولاد ہوئی یہ بچہ رشتے کے لحاظ سے میرا بھائی ہوا کیونکہ وہ میرے باپ کا لڑکا ہے مگر اُذر میری بیوی کا نواسہ بھی ہوا تو گویا میں اپنے بھائی کا نانا بن گیا کچھ دنوں بعد میری بیوی کے ہاں بھی بچہ ہوا اُس دن سے میرے باپ کی بیوی سوتیلے بھائی کی بہن ہو گئی مگر وہ اس کی دادی بھی ہو گئی کیونکہ وہ اس کے شوہر یعنی میرے باپ کا پوتا تھا اسی طرح میرا بچہ اپنی دادی کا بھائی بن گیا اب درہا سوچئے ڈاکٹر صاحب میری سوتیلی ماں یعنی میری بیوی کی لڑکی میرے بیٹے کی بہن بھی ہو گئی تو میرا بیٹا میرا مامو بن گیا اور میں اس کا بھانجا جبکہ میں خود اس کا نانا بھی ہوں اور میرے باپ کا لڑکا جو میری بیوی کی لڑکی کا بیٹا ہے وہ میرا بھائی بھی ہے میرا نواسہ بھی داکٹر نے کہا خدا سے واسطے بند کرو ورنہ میں پاگل ہو جاؤں موسیقی